سفر کے دوران کیا ورد کرنے سے تھکن سے محفوظ رہتا ہے بندہ تو سفر کے دوران یا قدوسو بندہ ورد کرتا رہے پڑتا رہے بار بار تو سفر کے دوران تھکن سے اس کی حفاظت ہوگی اسی طرح یہ سفر کیسا بھی ہو سکتا ہے شرعی سفر ہو سکتا ہے 92 کلومیٹر کا یا چھوٹے موٹے بازار تک کا ہو سکتا ہے اپنے کامکاج پہ جانے والے لوگوں کے لیے کامکاجی سفر بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی اور تھکا دینے والا سفر بھی ہو سکتا ہے تو سفر چاہیں جیسا بھی ہو آپ سفر پہ اگر گرمی کی شدت ہے یا سردی ہے اور تھکن محسوس ہوتی ہے تو یا قدوسو یا قدوسو سفر میں ورد کرتے رہے بیچ بیچ میں جیسے یاد آتے رہے من من میں پڑتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سفر سے جو ہے وہ آپ کی تھکن کی حفاظت ہوگی پتھر بھی حسناللہ پرنوار بنایا موسیقی